جناب یہ سوال ہے کہ فیڈ چار سو اسی کو الغازی کا ٹائر چودہ اشاریہ نو ڈال دیا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا بھائی جان یہ جو ٹائر ہے نا اس کا جو چار سو اسی ہے سب سے پہلے مجھے تو اس چیز کا ٹائر کا نمبر معلوم ہونا چاہیے اس کا کتنا اور اس کا کتنا ہے اگر اس کا ٹائر کا ڈائیومیٹر بڑھا ہوگا تو پھر آپ کے انجن پر لوڈ بڑھ جائے جیسے کہ دیکھیں تین سو پچاتر پہ جو ٹائر ہیں وہ چھوٹے ہیں اور جو تین سو پچاسی کے ٹائر ہیں وہ بڑھے ہیں اس میں انہوں نے گراری کا ایک نمبر بھی چینج کیا ہے اب جب وہ ٹائر بڑھے کی ہیں تو ادھر گراری چھوٹی ہے جب ٹائر چھوٹے ہیں اندر گراری یہ گیر کی جو کونٹر شاپڑ کی گراری ہے اس کی گراری کے دندوں کا فرق ہے اگر وہ دندے ادھر آپ نے گراری بڑھے ڈالی ہے تو ٹائر آپ چھوٹا ڈالیں گے جب ادھر آپ گراری چھوٹی ڈال دیں تو پیچھے آپ ٹائر بڑھا ڈال دیں اگر آگے آپ نے گراری بھی بڑھے ڈال دی اور پیچھے ٹائر بھی بڑھا ڈال دیا تو پھر آپ کے انجن پر لوڈ بڑھ جائے گا اور آپ کا جو ہے نا وہ ایک تو فیئٹ میں پہلے ہی وہ ہانڈی کا اور کڑے پینین کا مسئلہ ہے دوسرا وہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور فیئٹ میں تھوڑا سا اوور ہیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے تو پھر انجن جب لوڈ چلتا ہے اوور لوڈ چلتا ہے تو اس کی بھی لائف کم ہو جاتی ہے آپ سب سے پہلے آپ نئے ٹائر کبھی بھی نہ لیں میں آپ کو مشورہ دوں آپ ایسے کریں کبھی بھی ایسا کرنا ہونا تو آپ اپنے ٹائر نہ نہیں لیں اگر آپ نے نئے ٹائر خرید لیے اور اپنی گاڑی پہ چڑھا لیے اور پھر آپ کی گاڑی اوور لوڈ ہوتی رہی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے کسی دوسرا ٹائر جو آپ جس کے ٹائر آپ لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹائر اتار کے ریموس میں دوسرے کے ٹائر لگائیں اور پھر اس کو چلا کے دیکھیں آپ کی گاڑی کتنا لوڈ مناتی ہے کتنا اوور لوڈ ہو چلتی ہے کتنا دھوان بھڑ گئے ہے اگر دھوان بھی نہیں بڑا اور گاڑی نے لوڈ بھی نہیں منایا تو پھر آپ ڈال لیں یہ تو پریکٹیکل ہی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس کا میں دیکھوں گا دوسرے دوست جو جنہوں نے کسی نے تبدیل کیا ہے تو ان سے رائے لوں گا لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کو پہلے کسی دوسرے فیٹ والے سے صرف اپنے ٹائر انٹرچینج کر کے چیک کر لیں پھر اس کے بعد آپ دوسرے ٹائر لگائیں جی انہوں نے پوچھا ہے ڈیلو آلٹرا اچھا ہے یا نہیں جی ڈیلو کے سارے ہی تیل مارشل آچھے ہیں ہم ڈیلو سلور ڈیلو گولڈ ڈیلو ساری سب تیل ہم زیادہ تر جو تیل یوز کر رہے ہیں وہ ہم ڈیلو گولڈ یوز کر رہے ہیں ڈیلو سلور بھی کر رہے ہیں ڈیلو گولڈ بھی یوز کر رہے ہیں مللر ٹریکٹر کا جو ملٹی گریڈ تیل ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ایک انجن آئل پیٹرومین ہیں وہ تیل یوز کر رہے ہیں وہ اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے شیل کے تیل آر ٹو وہ بھی ٹھیک ہے تیل کوئی بھی دنیا کی کمپنی کا ہے بشرت ہے کہ اس میں پورے اس کے منرلز اور اس کی بلینڈنگ سہی ہوئی ہو اور اس میں پرانہ تیل کی ہمیزش کم سے کم ہو اب تو جو لوکل برینڈ بلینڈنگ کرتی ہیں کونٹریاں انہوں نے پرمیشن دے لیا کہ آپ لوکل تیل میں جو ہے اس میں کتنے پرسنٹ آپ رفائن آئل جو پرانہ تیل ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو پرانے تیل کو ساف کیا ہوتا ہے تو دیکھیں جو چیز پہلے ہی کھا پی کہ ساف کر دی گئی ہے اس میں سے اس کے مالی کیون سارے ٹوٹ پوٹ گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں تو اس کو تو وہ نہیں کر سکتے لہذا آپ وہ علاہ تیل یوز کریں جس میں یوز تیل کم سے کم ہو اور اچھا تیل ہو آپ ڈالو یوز کر لیں شیل کا یوز کر لیں ساری تیل اچھی ہیں بشرتیں کے لئے نیا تیل ہو یہ ہاں جی وہ پوچھ رہے ہیں آئل کولر کون سا لگائیں آئل کولر آپ جس طرح بلکل یہ جس طرح رشیہ کا ہے پانسو دس والا یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس طرح کا بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ کئی اور طرح کے بھی آئل کولر لگ سکتے ہیں اس طرح کے بھی لگ سکتے ہیں کہ آپ آئل کولر کو جس طرح جپنیز نے کیا ہے کہ آئل کولر کو نیچے والی ٹینکی میں بھی لگایا جا سکتا ہے نیچے والی ٹینکی میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا ریڈیٹر کا اس میں بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ریڈیٹر کے آگے لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ پانسو داس والا بھی صحیح ہے اس کے علاوہ اور بے شمار جنیٹروں کے جیسے کہ ڈیوز کے آتے ہیں اور بے شمار انجنوں کے آتے ہیں آئل کولر آتے ہیں کوئی کسی قسم کا بھی آپ آئل کولر ڈیوز کر سکتے ہیں دوست کہہ رہے ہیں جی رانا صاحب تین سو پچاسی کا آئل ائر کلینر ختم کر کے صرف ڈرائی ائر کلینر لگا دیا جائے تو ٹھیک رہے گا جی جناب یہ آپ صرف آپ اس کا نکال کے ڈرائی ائر کلینر لگا دیں تو یہ آپ کا اس آئل کلینر سے بھی برا ہو جائے یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ڈرائی ائر کلینروں والا کا وہ تین تین ماہ بعد انجنر خراب ہو گئے تھے ہمارے جو ٹریکٹر ہیں جو ٹریکٹرز چلتے ہیں بہار یورپ میں تو دیکھیں اب میں آپ کو آئرلینڈ کی مثال دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ ہفتے میں جب ہم گئے تھے ہفتے میں کوئی دن ایسا تھا جس دن بارش نہیں ہوئی ہر دن تقریباً سڑکیں جو ہاں بھی ڈیو ہی ملتی تھیں تو فصلیں جو بلکل نیٹ اینڈ کلین ان پہ ڈسٹ ہی کوئی نہیں تھیں اگر مکعی کی فصل ہے تو وہ بھی ساف ہے گندم ہے تو وہ بھی ساف ہے ہر پودا اوپر سے ساف ہے جب آپ اس کی کٹائی کریں گے تو اس پہ ڈسٹ ہے ہی نہیں تو ڈسٹ اڑے گی کیا جب ڈسٹ اڑے گی نہیں تو پھر آپ کے انجن کے اندر بھی ڈسٹ نہیں جائے گی ایسے محول میں تو آپ اگر ڈرائی ائر کلینر بھی لگا دیں تو چلے گا لیکن ہمارے ادھر جو موسم ہیں وہ اس طرح کہ بہت ٹیم تو ایسا ہو جاتا ہے مہینہ مہینہ دو دو مہینے بھی بہت ٹیم بارش نہیں ہوتی اور بہت ٹیم ہفتے میں ایک دو بار ہو جاتی ہے اب دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی تو ڈسٹی انوائرمنٹ ہے ہمارے فصلوں پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹ ٹوٹتی ہے اس میں ڈرائی ائر کلینر کامیاب نہیں ہے ہاں اگر آپ ڈبل کر لیں کہ پہلے آپ ڈرائی ائر کلینر لگا دیں جیسے ہم نے ایک ڈزائن کیا ہے پہلے ڈرائی لگا دیں وہ آپ کا ستر سے سی پرسنٹ ڈسٹ کو روک لیتا ہے اب جو ڈسٹ آگے دوسرے آئل بار میں جائے گی اس نے بیس پرسنٹ میں سے پھر نائٹی فائل پرسنٹ ڈسٹ روک لینی ہے تو پھر جب بیس پرسنٹ کی پھر نائٹی فائل پرسنٹ روک گئی تو آپ کے انجن میں جو جانے والی ڈسٹ ہے وہ تو بہت کم ہوگی اگر وہ ہی ہوگا تو وہ نائٹی فائل پرسنٹ روکے گا پانچ پرسنٹ آگے جائے اب پہلے ہی آپ نے ستر آسی پرسنٹ روک لی تو جو بیس پرسنٹ جائے گی بیس پرسنٹ میں سے پھر نائٹی فائل پرسنٹ اس نے روک لینی ہے اور پھر یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کا ایر کلینر نیچے والا ایر کلینر جیسے آپ لیزر پہ چلاتے ہیں چوپر پہ چلاتے ہیں اوہ چار گھنٹے میں ایر کلینر چوک ہو جاتا ہے تو چوک ہونے کی وجہ سے آپ کی دسٹ انجن میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس میں دبل ایر کلینر کریں اور کبھی بھی سنگل نہ کریں یہاں تک کہ جو ہمارے ایکسیویٹرز آتے ہیں جو باہر چلتے ہیں تو وہ کئی کئی سال انجن چلتے ہیں لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ایک ایر کلینر کے ساتھ ان کا انجن سال بھی نہیں چلتا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو ایکسیویٹر لگا ہوا ہے بیلڈنگ کو توڑنے کے لیے اس کے ساتھ دو جو ہے نا اس کے ساتھ گاڑیاں کھڑی ہیں جہاں پہ وہ ایکسیویٹر بیلڈنگ کو توڑ رہا ہے وہاں پہ وہ وارٹر سپریے کر رہے ہیں تاکہ ڈسٹ نہ اڑے مٹی نہ اڑے جب وہ توڑے تو وہاں پہ ریت نہ اڑے اس طرح اتنا صفائی کا خیال کرتے ہیں تو پھر ان مشینوں پہ جہاں پہ وہ مٹی کو اڑنے ہی نہیں دیتے پانی ساتھ چلاتے ہیں توڑنے کے لیے بیلڈنگ توڑنے کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے تو وہاں پہ تو ڈرائی ایر کلینر بھی چلے گا لیکن ہمارے ملک میں جب یہاں پہ ایکسیویٹر چلتا ہے تو نہ ادھر کوئی پانی لگاتا ہے نہ کچھ کرتا وہ سکی مٹی اٹھا رہے ہیں ریت اٹھا رہے ہیں وہ ایسے طرح پھینک رہے ہیں ٹرالی میں ٹرالی میں سے پورا ایک دھوئے کا گولا اٹھرا ڈسٹ کا جو اوپر کی طرف تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ادھر ہم نے اپنے محول کے حساب سے اپنے انجنوں کو چلاتا ہے اگر ہم ان کو ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے انجن میں چلیں گے ایسی غلطی آپ کبھی نہ کرنا